جیلا پولیس بدی دواران نشا تسکروں پر ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے سڈھولی کے پاس بدی پولیس نے ناگے کے دوران ایک کار سے دس کلو سے زیادہ چس کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس ایک پراب جانکاری کے انصار سڈھولی کے پاس ناکہ لگا کر پولیس ہر آنے جانے والے واہن کی تلاشی لے رہی تھی جیسے ہی ایک ٹاٹا نیکسون کار موقع پر پہنچی تو پولیس نے کار کی تلاشی لی تلاشی کے دوران کار سے دس کلو دو سو گرام چس برامت کی پولیس نے موقع پر کار میں سوا دو یوبکوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے اے ایس پی بدی اشوک شرما نے بتایا کہ کارسوار یوگ چمبہ جلے کے رہنے والے ہیں فیلحال پولیس نے بھوین تھارہوں کے تحت معاملہ درچ کر کے اگامی جان شروع کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں آروپیوں کو نالا گٹ کورٹ میں پیشت کیا جائے گا اور نالا گٹ کورٹ سے دونوں ہی آروپیوں کو ریمان پر لے کر پوشتاش کی جائے گی ان سے پتہ لگایا جائے گا کہ وہ کہاں سے عویدنش کی خیف لائی کرتے تھے اور کہاں کہاں سپلائی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ریمان کے دوران پوشتاش میں انہیں اور بھی وڑے کھلا سے ہونے کی امید ہے پولیس کے مطابق اس دس کلو چس کی قیمت راستری بازار میں پچاس لاکھ سے زیادہ ہے 11 تاریخ کو قریب سارے 11 بجے تھانا بدھی میں ملی کہ کوئی ویکتی جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں چس لے کے آ رہے ہیں جس پر انسپیکٹر ایسے چو جو ہے مسٹر راکے شاوروں کی ٹیم جو ہے طرنت وہاں سے حرکت میں آئی اور جا کے انہوں نے ناکابندی کی اور وہاں کو چک کرنا شروع کیا تو سندولی میں ایک ٹاٹر نیکسون گاڑی تھی اس کو چک کی آیا روکے تو اس کے اندر سے دو ویکتی بیٹھے ہوئے تھے ان کے کبجی سے گاڑی کے اندر سے ہمیں دس کلو دو سو گرام جو ہے چس برامد ہوئی ہے یہ دونوں ویکتی جو ہیں یہ ایک نام اجے ہے اور ایک دینیش ہے یہ دونوں جو ہے چمبہ کے رہنے والے ہیں ان دونوں کو مقدمہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور مقدمہ آنویشن جانی ہے ریمانڈ سر کوئی کوٹ سے بھی تک نہیں آ نہیں ان کو مانی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد ان کا ریمانڈ پرابت کیا جائے گا